اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی ہیسٹری میں حشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو حوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسل آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والے زنگی عطا فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا رحمتوں والے عشرے کا اکحاص اور مجری وظیفہ بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی فضیلت و برکات شیئر کروں گی رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے درمیانی حصے میں مغفرد اور آخری حصے میں آگ سے ازادی ماہ رمضان کی برکات اور رحمتوں کے حصول کے لیے دعاوں کا زیادہ سے زیادہ احتمام کریں اس وقت تک اس ماہ کی برکات اور رحمتوں سے ہم محروم ہیں جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگیں گے دل سے اپنے گناہوں پر ندامت احتیار کریں اور توبہ کریں تاکہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں اور رمضان شروع ہوتے ہی دل منور ہوتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دے رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے جس میں لا تداد رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں رمضان کا مہینہ باقی مہینوں کا سردار ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مسلمانوں کو توفہ عطا کیا جس میں مسلمان اپنے سابقا گناہوں کی بخشش اپنے رب سے طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں عبادات کرتے ہیں نفل عبادات بھی کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اس کی کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے اسی طرح رمضان المبارک کی غرض اور مقصد تقویٰ کو قرار دیا ایک مسلمان روزے کی وجہ سے بڑائیوں کو ترک کر دیتا ہے نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے تو اب میں آپ کو تقویٰ کی مختصر سے فضیلت و برکات بتاؤں گی کہ حضرت عبی بن قاب سے تقویٰ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تو حضرت عبی بن قاب نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کانٹے دار اور ٹیچر والے رستے پر چلتے ہیں تو آپ اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں اور سنبھل سنبھل کر چلتے ہیں جیسا کہ ایک آدمی جاریوں سے گزر رہا ہو تو وہ جک جک کر اور بچ بچ کر گزر رہا ہوتا ہے کہ کوئی جاری کپڑوں کے ساتھ لپٹ نہ جائے اور کپڑے پھٹ نہ جائے حضرت عبی بن قاب نے فرمایا اے امیر المومنین تقویٰ ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ آدمی اس طرح سے بچ بچ کر چلے کہ کسی گناہ سے میرا دامن گندہ نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے میرا دامن گندہ نہ ہو جائے بہت بڑی بات ہے گناہوں سے بچنا اور آدمی جب بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو چھوٹے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں سورة توبہ کی ایک آیت ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جائے اجتناب کرو تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ماف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داہل کریں گے تقویٰ کی دنیا میں فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی اللہ علم اور حکمت کے دروازے کھولیں گے یعنی کہ آپ کے دل میں اللہ تعالی کا خوف اور ڈر پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں اللہ آپ کو حق اور باطل کے درمیان کا فرق کرنے کی صلاحیت دے گا کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یا یہ حلال ہے یہ حرام ہے اگر کسی وقت دو باتیں سامنے آ گئی کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کسے احتیار کروں اور کسے نہیں تو تقویٰ کی برکت کے ذریعے اللہ پاک آپ کو حیر کی سمجھ دیں گے متقی کے گناہ اللہ تعالیٰ ماف کریں گے اور عمال پر اسے دوہڑا عجر عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تقویٰ احتیار کرنے والوں کے کاموں میں آسانی پیدا کرے گے اللہ تعالیٰ احتیار کرنے والوں کو غم سے نجات دے گا اللہ تعالیٰ تقویٰ احتیار کرنے والوں کو رزق عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت فرمائیں گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اس کے عمال کبھی ضائع نہیں ہوں گے اور تقوی احتیار کرنے والوں کے لیے نہ صرف دنیا میں بلائی ہے بلکہ آہرت میں بھی اس کے بلائی ہے اور اس کے فوائد ہیں نمبر ایک آہرت میں امن اور سکون نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ متقی کو آہرت میں سب سے زیادہ عزت عطا فرمائیں گے ہم عمر بیویاں ملیں گی متقی کو اللہ جنت نصیب فرمائے گا اللہ کی ملاقات اور زیارت نصیب ہوگی یہ تمام جو میں نے تقوی کی فضیلت اور اس کے فوائد بتائے ہیں یہ قرآن کی روشتی میں ہیں کچھ آیات کا ترجمہ صورت توبہ سے ہے کچھ کا صورت مائدہ اور کچھ کا صورت ہجرات کچھ کا صورت بکڑا اور کچھ کا صورت طلاق سے ہے جو میں نے آپ کے ساتھ تقوی کی فضیلت چھیر کی اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تقوی احتیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو باہوالا صورت توبہ قدم قدم پر انسان اللہ کی توفیق اور مدد کا محتاج ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور خصول تقوی کی مسلسل دعائیں اللہ سے مانگا کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے نفسوں کو پاک فرما دیجئے تو سامین جی میں نے آپ کے ساتھ تقوی کی مختصر سی فضیلت و برکات شیر کی اگر ہم متقی اور پرحیزگار ہوں گے تب ہی ہمیں دنیا میں اور آہرت میں کامیابی ملے گی اسی طرح اب میں آپ کے ساتھ روزے کی فضیلت و برکات شیر کروں گی روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں اس کے معنی رک جانا یعنی کہ اللہ کے حکم سے دن بر کھانے پینے اور تمام جائز فائشات سے رکے رہنا رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا اگر مجھے آپ کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو میں رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ پہلے عشرے میں آپ نے کچھ یوں دعا کرنی ہے کہ اے میرے رب مجھے بخش مجھ پر رحم فرما تو تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں نے امت محمد کو دو نور عطا کیے جس نے ان دونوں سے دامن کو وبستہ کر لیا وہ دونوں جہان کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سے دو نور ہیں تو ارشاد ہوا کہ ایک نور قرآن اور دوسرا نور رمضان اتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی تو اب میں آپ کو رمضان کے پہلے دس دن کا خاص اور مجڑی وظیفہ بتاؤں گی جو کہ آپ نے کسرت سے پڑھنا ہے اب کسرت کی تعداد تین سو تیرہ سے زائد مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو وہ کسرت کی تعداد ہو جائے گی تو آپ نے رمضان کے پہلے اشرے میں یعنی کہ رمضان کے پہلے دس دنوں میں کلمہ طیبہ کو کسرت سے پڑھنا ہے جیسا کہ میں آپ کے ساتھ پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ اگر تین سو تیرہ سے زائد مرتبہ پڑھیں گے تو وہ کسرت کی تعداد ہو جائے گی اس لئے آپ نے اسے کسرت سے پڑھنا ہے پھر آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا مانگیں گے آپ کی قبول ہوگی لیکن اس اشرے میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے ان کی رحمتوں کی ان کی برکتوں کی دعا ضرور مانگنی ہے اللہ تعالی ہم پر اپنی ہاس رحمت نازل فرمائے اور ہمیں اس ماہ کے روزے رکھنے کی توفیق دے ہماری مشکلات اس رمضان کے صدقے دور فرمائے ہماری پریشانیوں کو اس رمضان کے صدقے ہتم فرمائے اور ہمارے حالات کو درست فرمائے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہیں ہمیں وہ ضرور عطا فرمائے اس طرح پھر آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک شئر اور سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے جانے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ